بڑا شرم دوستوں میرا نام آمد ہے اور میں شادی ہونے والی ہے میری عمر صرف 22 سالے اور گھر میں کچھ سمسیاں ہونے کی وجہ سے مجھے جلدی شادی کرنی پڑ رہی تھی میں نے کبھی کسی لڑکی کو چھوا یا چھیڑا نہیں تھا اس کی وجہ ہے ایک تو میں بڑا شرمیلا تھا اور دوسرا مجھے کبھی بزنس کی وجہ سے کبھی سمائے نہیں ملا میں نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی لیکن میں نے اپنے شادی شدہ دوستوں سے شادی کے بعد بستر میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سنا تھا اور یہ بھی سنا تھا کہ اگر آپ پتنی کو بستر پر سنتوشت نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو پتنی باہر مہ مارنے لگتی ہے میرا ایک سب سے اچھا دوست تھا سونوں میں نے اس کو زب اپنی پریشانی بتائی تو اس سوچا اور بولنے لگا کہ تو جنتا مت کر آج ہی رات کو تیری پریشانی کا حل نکل جائے گا پھر اس نے مجھے نہاڑو کر شام کو ملنے کے لیے بولا جب ہم دونوں شام کو ملے تو وہ مجھے شہر کے باہر چکلہ گھر میں لے گیا مجھے جگہ دیکھتے ہی تھوڑا در لگنے لگا سنوں نے مجھے پریشان دیکھ کر تھوڑی سی حمد بڑھائی اور مجھے ایک چکلے کے اندر لے گیا سنوں جس طرح سے وہاں کھڑی لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا مجھے لگا کہ وہ وہاں اکثر آتا جاتا رہتا تھا اس نے وہاں کی مالک ان سے کافی باتیں کی اور بولا چور تھوڑا نیا ہے اور اسے ٹرین کرنا ہے کسی پکی ہوئی کالی کو ساپچ پیج دو وہاں کی مالک ان سے سلمہ نام کی ایک لڑکی کو بلایا کیا گزب کی عورت تھی میرے خیال سے تیس کے اوپر کی ہوگی لیکن دائیں اس کی بڑی مستی بھری تھی سلمہ نے میرے پاس آتے ہی ایک آنکھ ماری اور بولی اترا نہیں ہے کیا سنوں نے بولا نیا بکرا ہے آرام سے حلال کرنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور سب لوگ ہنسنے لگے سلمہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اندر لے کر جانے لگی مجھے شرم آ رہی تھی اور دابی لگا رہا تھا سلمہ نے مجھے کھیچنا شروع کر دیا اور سونوں نے بھی مجھے دھکا دے دیا ماں سلمہ کے ساتھ ایک روم میں چلے گیا سلمہ نے مجھے بیٹ پر بیٹھنے کے لیے بولا اور خود شیشے کے سامنے سجنے سورنے لگی میں کسی جادو میں بندھا سلمہ کو نہار رہا تھا سلمہ نے شیشے میں سے بھی آنکھ مار دی اور اپنا آنچل گرا دیا میرے سامنے اس کے تنے ہوئے چوچے آ گئے اور اس کے نپل تنے ہوئے اس کے بلانج میں سے دکھنے لگے اس نے گھاگرا چولی پہنی ہوئی تھی اور آنچل گرنے کے بعد مجھے اس کی کمر بھی دکھنے لگی اس کی کمر بہت ہی گوری اور چکنی تھی اور اس کے پیٹ کا چھید موست لگا تھا میرے لنگ نے چھوٹا چھوٹا اٹھنا شروع کر دیا اور اس میں سے پانی رسنے لگا اس پانی سے میری پیٹ پر داگ لگ گیا اور اس داگ کو دیکھ کر سلمہ کو ہسی آ گئی پھر سلمہ میرے پاس آئی اور اس نے میرا چہرہ پکڑ کر اپنے شریر سے چپکا لیا میرا سر اس کے چوچے کے بیچ کی جگہ سے چپک گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اس کے چوچوں کا پورنٹ آ گیا میرے شریر پر کرنٹ لگنے لگا اور میرے ہوت سوکنے لگے سلمہ نے مجھے پانی پلایا اور میری شرٹ کے بٹن کھلنے لگی میں نے کوئی ویرود نہیں کیا اور اگلے پانچ منٹ میں میرے شریر پر صرف انڈویہ رہ گیا اس کے بعد سلمہ نے بھی ایک ہی کر کے اپنے سارے کپڑے کھول دیئے اور اس کے شریر پر صرف برا اور پینٹی رہ گئے کمرے میں بہت ہی کم روشنی کے باوجود سلمہ کا بدن جمک رہا تھا اور میرا لنڈ میرے انڈویہ میں سے باہر سے آنے کو بیتاب تھا سلمہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے ہوتوں پر اپنے ہوت رکھتیے بڑے ہی گرم تھے سلمہ کی اور میری سانسے تیج ہو گئی تھی سلمہ میرے ہوتوں کو مستی میں چون رہی تھی دھیرے دھیرے میں نے بھی سلمہ کے سر کو پکڑ لیا اور اس کے ہوتوں کو جسنا شروع کر دیا سلمہ نے اپنی جیب میرے موہ میں ڈال دی اور میری جیب سے اپنی جیب پھرہانے لگی میں بھی گرم ہو چکا تھا اور سلمہ کا پورا سہیوگ کر رہا تھا سلمہ نے مجھے پلنگ پر لٹا دیا اور میرے اوپر آ کر لیٹ گئی اس کے چونچے میری چھاتی میں چھپنے لگے اور میرا لنڈ نڈویہ کے اندر سے ہی اس کی پینٹی کے اندر کی چھوٹ کو محسوس کرنے لگا اب ہم دونوں ہی بیچیں تھے اور میرا لنڈ رسنے لگا کچھ ہی دیر میں ہم دونوں کے شریر سے بچے کچھیں تپڑے ادھر گئے اور ہم دونوں کے ننگے شریر ایک دوسرے سے چپک گئے تھے سلمہ نے اپنے آپ کو میری شریر پر گرا لیا تھا اور اپنے چچے میرے موہ میں گسا دیئے اور مجھے چوسنے کے لیے بولا میں نے جس طرح سے میں کر سکتا